موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوم سکولنگ آئیڈیاز آج کی ویڈیو میں نرسری اور پلے گروپ کے لیے نمبر ٹین پر لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا میری پریویس ویڈیوز میں نمبر ون ٹو نمبر نائن جو ہیں اس پر لیکچرز ہو چکے ہیں وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹنگ لرن کرنے پر جو ہے وہ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ کاؤنٹنگ سے جو کچھ ڈرائنگ بنتی ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گی دین اس کے بعد جو ہے وہ انگلیش ایلفہ بیٹس پر ویڈیوز بناؤں گی کاؤنٹنگ پر سارے لیکچر کا جو سیکونس پر وہ سیم ہوتا ہے بٹ ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ نمبر ٹین سکھانے کے لیے انسٹرکشنز جو ہیں وہ سیم ہی ہوں گی نمبر ون اس میں پریویس ناللیس بچوں کا چیک کیا جائے گا اس کے لیے آپ بچوں سے بور پر کاؤنٹنگ لکھوا سکتے ہیں یا خود بھی ان لکھ کر جو ہے وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کچھ فلیش کارڈس ان کو دے دیں جیسے کہ یہ سامنے میرے پاس فلیش کارڈس ہیں ان کو کاؤنٹنگ کے لیے دے دیں کہ اس میں سے اتنے فلیش کارڈس مجھے نکال کے دے دیں وہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اس سے آپ کو بچے کے ناللیس کا پتہ چلے گا کہ اس نے کہاں تک سیکھا ہے جو آپ نے کاؤنٹنگ اس کو سکھائی ہے وہ کہاں تک اس نے سیکھ لی ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے دے سکتے ہیں جب ہم بچے کو نیو نمبر سکھانے لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے کاؤنٹ کا ہی ہم جو ہے وہ کاؤنسٹ دیں گے یہ کچھ پینسلز ہوں ہیں میرے پاس بچوں کو پینسلز دے دیں کلر پینسل بچوں کو پساند ہوتی ہیں اس طرح کر کے بچوں کو کاؤنٹ کر کے دکھائیں یہ ٹین پینسلز ان کے سامنے یوں کاؤنٹ کریں اور ان کو ٹین کا کاؤنسٹ دے دیں یہ پینسلز آپ ایز ای ای وی ایڈ جو ہیں وہ بور پہ پیسٹ کر سکتے ہیں پہلے پہلے لیکچرز میں میں نے وہ کچھ چیزیں ڈرو کی تھی یا کچھ فلیش کارٹس لگا لیے تھے اس جو لیکچر میں یہ پینسل جو ہمیں بور پہ پیسٹ کروں گی تاکہ جو اریجنل تینگس ہیں وہ اس سے بچے انسپائر ہوتی ہیں ٹین کا کونسپ دینے کے لیے بچوں کو فلیش کارٹ دکھائیں اور ساتھ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ پہلے ہم نے ون ڈیجٹ کے کاؤنٹنگ کی تھی اور آج ہم جو ہے وہ ٹو ڈیجٹ کے ساتھ کریں گے آج ہم نے ون کے ساتھ زیرو کو لکھنا ہے اور جب ون کے ساتھ زیرو مل جاتا ہے تو وہ ٹین بن جاتا ہے ایک نیو ڈیجٹ بن جائے گا پہلے ہم نے کاؤنٹنگ جو ہے ون سے نائن کی اور آج ہم نے ٹین سیکھنا ہے اس طرح بچوں کو کارٹ شو کروائیں اور یہ بھی بتائیں کہ جب ہم ون کے ساتھ زیرو لگائیں گے تو وہ ٹین بن جائے گا ٹو ڈیجٹ مل کے ایک نیا نمبر بناتے ہیں اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ون کے ساتھ ون اور زیرو جو ہیں دونوں ایکول سائز کے ہونے چاہیے ایک چھوٹا اور بڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم یہ جو ہے وہ پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو اوپر میں نے پینسلز جو ہے وہ اوریجنل تھیں جو ہے وہ میں نے پیسٹ کر دی ہے ٹین پینسلز جو ہے وہ میں نے پیسٹ کی ہے پھر وہ ان کو کاؤنٹ کروائیں پینسل جو ہم نے پیسٹ کی ہے وہ کاؤنٹ کروائیں اب اس طرح کی چیزیں بھی لے کے بچوں کو اسے بھی کاؤنٹ کروا سکتے ہیں کہ یہ جو ایرو پلین کی ونڈوز ہیں یہ بھی آپ کاؤنٹ کروا سکتے ہیں ہوں میری ونڈوز ایرو پلین بلوک میں لکھنا ہے اور زیرو جو ہے دوسرے بلوک میں لکھنا ہے تو پہلے بچوں کو الگ الگ بلوک میں لکھنا سکھائیں یعنی کہ ایک بلوک میں اور زیرو ایک بلوک میں لکھنا سکھائیں کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں فرس ٹائم ٹو ڈیجٹس انہوں نے سیکھنے ہوتے ہیں ٹو ڈیجٹس والا نمبر جو ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ ان کو الگ الگ بلوک میں سکھانا ہے پھر فردر کلاسیز میں خود ہی وہ سنگل بلوک میں ہو جاتا ہے ون بچوں کو لکھنا آتا ہے اس لیے انہیں بولیں کہ یہاں پہ اس بلوک میں آپ نے ون لکھنا ہے یعنی اس ڈاڈ سے اس ڈاڈ تک ون لکھیں اور آپ کا ون جو ہے وہ بلوک سے باہر نہیں جانا بے کو سٹریٹ ون لکھنا ہے اور جو ہے وہ بلوک سے باہر نہ جائے نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا زیرو ہے زیرو کو آپ نے کیسے لکھنا ہے وہ بھی اب بچوں کو کمپلیٹ انسٹرکشن کے ساتھ تھوڑا انٹرسٹنگ کر کے بتائیں بچوں کو فارمیشن او کی بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے مارکر رکھا اپنا اور اس کی بیک بنائی دیکھیں راؤنڈ بیک بچوں کو او اور جو زیرو ہے وہ بہت لکھنا آتا ہے کیونکہ وہ سرکل اکثر کرتے رہتے ہیں سرکل دا نمبر سرکل دا ڈیجٹ تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ مارکر رکھے اوپر اس کی فیٹ سی بیلی بنانی ہے ہم نے دونوں کو جوڑ دینا ہے بیک اور اس کی بیلی کو ہم جب راؤنڈ کر کے جوڑ دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا زیرو یہ دیکھیں وان زیرو ٹین وان زیرو ٹین وہ ریپیٹیشن کریں کہ وان زیرو کیا بن جاتا ہے ٹین وان زیرو ٹین وان زیرو ٹین اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے اس کو دوبارہ سے ان کو انسٹرکشن کے ساتھ ٹین لکھنا سکھائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ والے جو ہیں یہ سٹار والے ٹین ہیں اس طرح کی آپ لکھیں گے تو وہ گوڈ ٹین ہوں گے اور نیچے جو رائٹنگ ٹپس ہیں رائٹنگ انسٹرکشن ہیں یہاں پہ آپ نے ایسے ڈیجٹس لکھنے ہیں جو ایکسپیکٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ رونگ لکھتے ہیں یعنی بلوگ سے باہر لے آئیں اس طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح اکثر بچے باہر لے آتے ہیں وہ بولے کہ اگر آپ اس طرح کا لکھیں گے تو کراس ہوگا اگر یہ اس طرح میرا بیٹا عرش ہے وہ بلکل سیدھی لائن لگا کے آگے اس کو ڈی کی شکل میں بنا دیتا ہے زیروں اور یا پھر ایک جو ہے وہ بڑا اپ کر دے گا اور ایک چھوٹا کر دے گا یہ دونوں سیم سائز کی ہونے چاہیے یہ والے جو ون اور زیرو ہے وہ سیم سائز کا ہونا چاہیے جب ٹو ڈیجٹس والے ہم کریں گے تو وہ سیم سائز کا ہو اس کے بعد بچوں کو بلکس بورڈ پر ڈراؤ کر کے دیں اور ان سے جو ہے وہ ٹین کی پریکٹس بورڈ پر کروائیں گے بورڈ پر آپ جب بچوں کو بلائیں گے تو وہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بورڈ پر لکھنا پسند کرتی ہیں نیکسٹ جو لاسٹ ہمارا آپشن ہے وہ ہے کوپی ورک یہاں پر یہ عرش نے جو کام کر لیا ہے اس کو لیکچر تو میں نے دے دیا تھا اس لیے جو اس نے نوٹ بک پر کام کیا ہے وہ یہاں پر سامنے ہے یہ دیکھیں یہ دونوں بلکس میں الگ الگ ہیں اور مون میں نے ٹین ڈراؤ کیے ہوئے ہیں اور یہ نیکسٹ جو ہے یہ سیکونس میں کانٹنگ ہے ساتھ اور پی کے ٹیسٹنگ میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ٹین ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایک میں نے ایکٹیوٹی دی ہے میچ دا سیم نمبر سیم نمبر والی ایکٹیوٹی ہے ان کو میچ کرنا ہے نیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں کچھ دن میں نے اس کو وان ٹو ٹین کانٹنگ کروائی ہے ساتھ ساتھ کوئی ایکٹیوٹی دے دیتی تھی جیسے اب یہ سامنے آپ کی ایکٹیوٹی ہے یہ ٹو ہے تو ہم نے اس میں ٹو ڈارٹس لگانے ہیں بچہ ٹو ڈارٹس لگائے گا فور ہے تو فور ڈارٹس لگائے گا اس طرح آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ پھر کانٹنگ وان ٹو ٹین آگی وان ٹو ٹین کو آپ نے کچھ دن ریپیٹیشن میں رکھنا ہے تاکہ بچہ پھر الیون سیکھنے کے قابل ہو جائے پھر وٹ کامز آفٹر کا بھی میں نے اسے تھوڑا تھوڑا کانسیپ دیا ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ اس کے بعد یہ آتا ہے اس کے بعد یہ آتا ہے پھر اس کے بعد ساتھ میں نے وٹ کامز آفٹر کے ساتھ جو ہے وہ ڈوجنگ کانٹنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے مینز کے جو میں بولوں گی وہ بچہ لکھے گا وان ٹو ٹین میں سے جو ہے وہ بیچ بیچ میں سے ڈوجنگ جو ہے وہ آپ کروائیں پہلے وان ٹو فائف کروالیں پھر جب وہ اتنی بچہ ڈوجنگ کرنی سٹارٹ کر دے اس کے بعد جو ہے وہ وان ٹو ٹین سٹارٹ کر دیں تو میں ڈیلی بیسیز پہ آپ ڈوجنگ جو ہے وہ کرواتی ہوں یہ عرشنے کیا ہے کام یہ میں نے کچھ دن جو ہے وہ ابھی ابھی تک میں سو وان ٹو ٹین کروارہی ہوں انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کو میں نے الیون کروانا ہے تو یہ ہمارے کچھ لیکچرز تھے وان ٹو ٹین اس کے بعد جو ہے وان ٹو ٹین نمبرز کے ساتھ جو تھوڑی سی ڈرائنگ ہوتی ہے اس پہ میرے لیکچرز ہوں گے اس کے مینز وہ ڈرائنگ سکھاؤں گی اپنے لیکچرز کو انٹرسٹنگ برانے کے لیے ٹھیک ہے یہ عرش کا تھوڑا سا کام تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھوڑی سی ڈرائنگ کی ہوئی ہے تاکہ وہ نوٹ بک جو ہے اس کی اٹریکٹیو باندھ ہے اس کو کام کرنے میں مزائے سو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری پریویس ویڈیوز بھی اچھی لگی ہوں گی don't forget to subscribe my channel like, watch and share ڈزاکاللہ